اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الف لا میم سے عمیہ کا سفر یہ سفر بڑا مختلف سا ہے جہاں سے ہم آئے تھے وہاں تک پہنچا دیتا ہے آغاز الف لا میم ہے مگر ہمارے لئے سایقول کا لفظ بھی حروف مقتعات کی طرح تھا کیونکہ اپنے خالق کے ہر لفظ سے انجان تھے ہاں پھر جب رب نے تلکہ رسولوں سے مقصد رسول دے دیا پھر یہ مقصد لنتنالو کی لکیر بن گیا جن لکیروں کو مٹانے کی خاطر ہم نے محبوب چیزوں کو قربان کرنا بھی سیکھ لیا صرف اس امید سے والمحسنہ سے گزرتے ہوئے کہ میں محسنہ بن جاؤں پھر کیا پتہ تھا محسنہ کی راہیں آسان نہیں ہوتیں اب تو لا یحب اللہ کی لا سے لا الہہ ہی کہنا تھا اس مور پر دل بڑا ہارا ہوا سا تھا کہ وہ اذا سمعوں کے آغاز میں کلام اللہ نے رولا ڈالا اگلے ہی دن ولو اننا میں شیطان کے دھوکے سے دل مائل ہوتے ہوئے دیکھا پھر قال الملعوں میں بادشاہوں کی جہالت گزری تو وعلموں میں غنیمت کی بات اللہ نے کر ڈالا پھر ان کی جہالت کی انتہا یعتذرونہ میں جھوٹے عذروں سے پھر جھلکی تو اللہ نے وما من دابتن سے رسک دنیا کا اعلان کر ڈالا اب دور بدلا دین کو عزت عطا ہوئی اور وما ابررئوں میں صبر کی مثال یوسف کو بادشاہت مل گئی پھر دین کی حسرت ربامہ میں کافروں سے دیکھیں یہ حسرت تو پھر بڑی جب سبحان اللہ نے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کر دی ہر نبی کے درجات ہم نے صبر پر بڑھتے ہوئے دیکھا پھر بھی قال علم پر پہنچ کر صبر کیوں نہیں آیا صبر سیکھ لو اے ناز کی اطرب اطربہ کی پکار حساب جلد لینے والی ہے پھر امید تم رکھنا قد افلح سننے کی اب سرکشی تم چھوڑ دو کی اگلے ہی صفوں پر وقال اللہ زینہ میں ہی اللہ نے سرکشوں کی سرکشیوں کا تذکرہ کر ڈالا پھر ام من خلقہ میں کفار سے سوال کر ڈالا کفار نہیں مانتے کہ ہم رب کی ہی خلقت میں ہیں پھر ہم نے اطلو ما اوحیہ میں سجدوں میں اپنے خالق کو ہی پایا پھر خالق نے وما یقنط کہہ کر ہمیں قنود بخش ڈالا تو ہم نے بھی وما لی کہہ کر عبادت کرنے کی عظیم عزم لے لی یہ عزم جھوٹ نہ ہو اس لیے فمن ازلموں میں رب نے جھوٹوں کو ظالم بتا ڈالا اور ظالموں کو علیہ یردو میں قیامت کے لیے لوٹنا بتا ڈالا اب حامیم نے پھر ہمیں کمزور کر ڈالا تو رب نے تسلی کے لیے قال افما خدب کمی ابراہیم کو بشارت اولاد بخش ڈالا جس کی وجہ سے قدس میں اللہ میں معلوم ہوا کہ اللہ ہر کسی کی باوقت کلتا ہے تسلی اور خوشی کی انتہا کچھ اس طرح بڑھ کی کہ رب کی بڑھائی تبارک اللہ زیمیں خوب ہم نے کی رب کی ہی صرف حمد ہے اور اسی کے لیے ہر علم ہم تو بڑے حقیر ہیں جو عمہ پر کروی نہ آیا حلم کیا خوب ہے امہ کا یہ سفر ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید نہ جانے کیسا ہے یہ ایمہ کا سفر کر دے مردہ دل کو زندہ یہ ایمہ کا سفر اے خدا کر عطا ہم کو بھی استقامت کا یہ سفر کی سبیر الجنہ کی راہیں کبھی خط نہیں ہوتی اس کے نور سے